آہن نہیں کہ چاہے جب موڑ دیجئے آہن نہیں کہ چاہے جب موڑ دیجئے شیشہ ہوں مڑ تو سکتا نہیں توڑ دیجئے ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں وردو ہندی نالی چینل آج جو بات کریں گے فٹا فٹ کے انداز میں بات کرتے ہیں اور قلیم الدین احمد ہے قلیم الدین احمد سے مطالق بات کریں گے اور ان کے تعریف پر زیادہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے صرف ان کی تصانیف میں مجھے بات کرنی ہے اور ان کے جو تنقیدی نظریات ہیں ان پہ کل یا پرسوں میں بات کروں گا آج صرف ان کی تصانیف پہ بات کریں گے مختصر سا ان کا تعریف تو تین باتیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں قلیم الدین احمد کی پیدائش جو ہے وہ پندرہ ستمبر انیس سو آٹھ کو پٹنا میں ہوئی تھی اتنا پتہ ہونا چاہیے اور ان کا جو انتقال ہے وہ انیس سو تراسی کو ہوا تھا 21 دسمبر انیس سو تراسی کو ان کا انتقال ہوا تھا اس کے بعد میں ان کے بارے میں جو جاننا ہے وہ سمجھ لیجئے قلیم الدین احمد کا اصل نام جو ہے وہ رحم الدین احمد ہے یہ فاتھ سمجھ لینا اور اس کے بعد میں ان کا جو گھر کا نام ہے وہ رحمت تھا انہیں سب کہتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر قلیم الدین احمد کر لیا تھا اتنی بات جان لیجئے اور اس کے بعد میں قلیم الدین احمد کے جو والد ہیں ان کا نام عظیم الدین احمد تھا اس کے احساسات میں قلیم الدین احمد کی جو بیگم ہے ان کا نام جو ہے حنیفہ بیگم تھا بس اتنا سمجھ لیجئے ان کی عالی تعلیم جو ہے وہ کیمرینج یونیورسٹی سے ہوئی تھی لندن سے یہ پڑھ کے آئے تھے اسی لیے تنقیدی کا جو مادہ قلیم الدین احمد میں ہے مجھے لگتا ہے وہ کسی میں نہیں صرف قلیم الدین احمد کو آپ اگر پڑھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اردو کے تمام مصنفوں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اس کے بعد میں قلیم الدین احمد نے آپ جانتے ہیں ان کی تصانیف سے مطالق باتیں کرتے ہیں قلیم الدین احمد نے 31 اگست 1933 میں پٹنا کالیج میں جو ہے اسیسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے تھے یہاں پر انہوں نے ملازمت کی تھی اس کے بعد میں قلیم الدین احمد نے 1940 میں دائرہ عدب کا قیام اور معاصر کا اجرہ بھی اسی سال انہوں نے کیا تھا اس کے بعد میں اب قلیم الدین احمد کی تصانیف پر بات کرتے ہیں کل میں نے جو بات کی تھی اس میں بھی تصانیف سے ہی مطالق بات کی تھی کیونکہ جو آفسن میں چار آفسن دیے جاتے ہیں اور پھر یہ پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نقات کی یہ کتاب ہے کیونکہ نقات کے بارے میں ہم لوگ زیادہ نہیں پڑھتے ہیں اور یہ والا ٹاپک سب سے ٹف ہوتا ہے یو جی سی نیٹ کا جو سلیوہ سے اس میں یونٹ نمبر سیون میں اس کو شامل کیا گیا ہے تو اسی لئے تو ان کی تصانیف پہ پہلے بات کرے لے رہے ہیں سبھی نقاتوں کی تصانیف پہ پھر ان کے تنقیدی نظریہ پہ بھی بات کریں گے کیونکہ تنقیدی نظریہ میں کوٹیشن آتی ہے صرف ایک دو کوٹیشن آتی ہے وہ سوسی سے آپ کو پہچاننا ہوتا ہے تو انیس سو بیالس میں ان کی سب سے پہلی تصنیف آئی اردو تنقید پر ایک نظر یہ ان کی جو بک یہاں پہ میں نے نوٹ کی ہے وہ بہت ہی اہم ہے تو قلیم الدین احمد کی انیس سو بیالس میں اردو تنقید پر ایک نظر یہ یاد آپ کو ہر حال میں رکھنا ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ چار آف سن آتے ہیں تو پوچھ لیا جاتا ہے جیسے اردو املا کیسے لکھیں اردو عبارت کیسے لکھیں اردو کسے کہتے ہیں دو بھاشا ایک لکھاوٹ کس کی تصنیف ہے تو یہ تمام تصانیف جیسے دو بھاشا ایک لکھاوٹ جو ہے وہ ایک بھاشا دو لکھاوٹ جو ہے وہ گینچندر جین کی تصنیف ہے یا اردو املا کیسے لکھیں اردو عبارت کیسے لکھیں املا لکھنا سیکھیں یہ تمام تصانیف جو ہیں وہ رشید حسن خان کی ہیں تو اسی طرح سے قلیم الدین احمد کی تصنیف پتا ہونا چاہیے انیس سو بیالیس میں یہ تصنیف آئی تھی اور انیس سو چوالیس میں اردو داستان اردو زبان اور فن داستان گوئیت آئی اور انیس سو آٹالیس میں ان کی ایک اور تصنیف آئی تھی جسے تحلیل نفسی اور عدبی تنقید کہتے ہیں سو سخن ہائے گفتنی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انیس سو پچپن میں یہ کتاب آئی ہے اس کے بعد میں دو تذکرے کے نام سے ایک کتاب آئی ہے جس میں دو تذکرے میں ایک تذکرہ سورش جو ہے انہوں نے اس کو تصنیف کیا ہے لکھا ہے اور تذکرہ جو ہے عشقی اس کے بعد میں دیوان جہاں کس نے مرتب کیا تھا یہ انیس سو انسٹھ میں قلیم الدین احمد نے اس کے بعد میں عملی تنقید یہ بھی انیس سو تریسٹھ میں ان کی لکھی ہوئی کتاب بیالیس نجمیں پچیس نجمیں یہ انیس سو انیس سو بیالیس نجمیں انیس سو پیسٹھ اور انیس سو چھاہٹھ میں پچیس نجمیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں جو ہے انیس سو پچھتر میں اپنی تلاش میں یہ قلیم الدین احمد کی لکھی ہوئی خود نوشت ہے قلیم الدین احمد نے قلیات شادھ جو ہے اس کو مرتب کیا تھا اور قلیات شادھ جو ہے 1975 میں یہ کام کیا اور اپنی خود نوشت بھی 1975 میں ہی انہوں نے لکھی ہے اور انیس سو پچھتر میں ہی کلیات شاد حصہ دوم کو بھی انہی نے شائع کیا اس کے بعد میں دیوان جوشش یہ بھی انہوں نے انیس سو چھتر میں ان کی ہی تصانیف ہے اقبال ایک مطالعہ اس کو یاد رکھنا ہے یہ بھی مشٹ امپورٹنٹ جو ہے تصنیف ہے انیس سو اناسی میں اقبال ایک مطالعہ انہوں نے جو ہے لکھا ہے اس کے بعد میں انیس سو اکیاسی پدم شریخ خطاب ان کو دیا تھا گورمنٹ کی طرف سے انڈین حکومت کی طرف سے یہ اوارڈ دیا جاتا ہے پدم شریخ پدم بھوشن بھارت رتن جیسے گیان پیٹ اوارڈ جو اردو میں چار لوگوں کو ملا ہے قررتلین حیدر ہے شہریار خان ہے سردار علی جعفری ہیں اور فراغ گورکپوری ہیں ان چار لوگوں کو ہی صرف یہ خطاب ملا ہے اردو میں صرف گیان پیٹ یہ چار کو ہی ملا ہے حالانکہ اس میں بھی ایک پولیٹیکل لیتی ہے اوارڈ ہی نہیں ملتے ہیں اس چیز کو وہ لوگ سمجھتے ہوں گے جو اوارڈ لیتے ہیں مجھے بھی پتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ابھی ہی مجھ کو اسی مہنے جو ہے جلے کا ساہت کا سب سے بڑا اوارڈ دیا جاتا ہے امر اجالہ کی طرف سے وہ مجھ کو ملا ہے اور پچھلے تین سال سے مجھ ہی کو ملا ہے تو اس کے پیچھے کا ایک الگ بات رہتی ہے وہ اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں گے تو میں بات کر کے آپ کو الگ سے بتا دوں گا یہاں پہ کہنا صحیح نہیں ہے تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا اور اب اگلی ویڈیو میں جب بات کریں گے تو ایک نئے نقاط کو لے کر آئیں گے ہم آپ کے سامنے اور اس کی تصانیف آپ کے سامنے پیش کریں گے یا ممکن ہوگا تو قلیم الدین احمد کے جو خاص نظریات ہیں تنقص سے متعلق ان پہ بات کریں گے شکریہ خدا حافظ